اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست محمد شان اور آپ دیکھ رہے ہیں اگری کلچر انڈ انفارمیشن چینل دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بہت ساری ڈیٹیل دینے مالا ہوں کرنے کے ریڈز کے حوالے سے دوسرا یہ کہ ویڈیو کچھ لمبی ہونے کا خوش ہے اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ساری باتیں کلیار ہو جائیں گی دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ دوستوں میں سے کچھ دوستو ڈیلی بیسنس پہ کومنٹس کرتے ہیں کہ یار ہمیں بتایا جائے کہ گھنے کا ریڈز کیا مقرر کیا گیا ہے دوسرا یہ کہ کہا جا رہا ہے کہ دوستو ستر پہ پنجاب میں اور دوستو تین سو پہ تک سندھ میں مقرر کیا گیا ہے تو یہ سب باتیں ابھی تک جھوٹے ہیں اور جھوٹ ہی سمجھی جا رہی ہیں یہ افواہ ہے دوستو ابھی تک کوئی ریڈز مقرر نہیں کیا گیا حالانکہ جو پچھلی میٹنگ ہوئی تھی اس میں کسانوں نے جو موقف رکھا تھا وہ کم سے کم ساڑھے تین سو سے شروع ہوئے تھے کہ کم سے کم ہمیں ساڑھے تین سو دیا جائے اور کچھ نے ساڑھے چار سو چار سو اور ساڑھے تین سو کے درمیان تک ریڈز کا مطالبہ کیا پر شگر ملز والوں نے کہا کہ یہ ریڈ بھی ٹھیک بنتا ہے ہم دینے کو تیار ہیں مگر ہماری چینی کی جو خرید و فروخت کا معاملہ ہے ابھی بھی پرانے سٹاک پچے ہوئے ہیں وہ حکومت ہمارے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرتی کیونکہ انڈیا کا بھی انہوں نے سام ہم نے رکھا کہ حالیہ انڈیا میں جو گنے کا ریٹ مقرر کیا گیا ہے وہ لگ بھگ ساڑھے تین سو تین سو پچپن روپے ہے اور چینی کا ریڈز انہوں نے فکس کر دیا ہے ایک سو بیس روپے کلو اگر اسی پیش نظر یا اسی اصول کو ہمارے ساتھ بھی رکھا جائے یعنی کہ ہمارے ملکی چینی کے بھی ریڈز فکس کر دیا جائیں تو ہم بھی اچھا ریڈز دینے کو تیار ہیں ورنہ جو اس سال ہماری بینڈ بجی ہوئی ہے آپ صاحب جانتے ہیں کہ ابھی ہم روپیٹ رہے ہیں پر کچھ حکومت کی طرف سے رسپونس نہیں آ رہا تو جو شگر ملز مالکان کا ریڈز مقرر کرنے کا شوق تھا یا اس وقت انہوں نے مقرر کرنے کا موڈ بنایا ہوا تھا پنجاب میں وہ دو سور چالیس روپے تھا پر حکومت نے اچانک جو ایکسپورٹ کر لی تھی چینی پچاسزا میٹرک ٹنز یوٹریٹی سٹور کے لیے تو انہوں نے اس خریداری نے شگر ملز والوں کا مہم بند کر دیا اور انہیں اہندہ کے لیے میٹنگ رکھنے پر مجبور کر دیا اور ریٹس بڑھانے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ حد تک دماغ کو اور ان کا جو موڈ بنا ہوا تھا اس کو چینج کر دیا مگر اس میٹنگ میں یا ابھی تک کوئی بھی بات سامنے نہیں آئی کہ گھنے کا ریٹ یہ ہوگا آپ سب کو اگر کہیں سے انفارمیشن مل رہی ہے تو وہ فیک ہے اگر کہیں سے انفارمیشن ملے گی تو میں آپ لوگوں کو ضرور بتا دوں گا ویڈیو کے ذریعے برحال آپ سب پوچھتے ہیں بار بار دوستو میں آپ کو یہ بات بتاتا چلو کہ میں بلکل ڈیوٹی خبر شاید نہیں کرتا اور نہ ہی میرا ایسا موڈ بنتا ہے کیونکہ دوستو اس چینل کا مقصد اور میرا مقصد آپ سب کو اچھی خبر دینا اچھے طریقے بتانا اور آپ کو اس طرح پر موڈ کرنا کہ آپ فصلیں اگائیں تو اچھا خاصا نفع کمائیں اور کام خارچ میں اپنی فصلیں تیار کریں بیماریوں سے کیسے بچایا جاتا ہے گھنے کو چوہے سے باقی آپ سب چیزیں میرے چینل پر ویزٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو مل جائیں گی کہ کس طرح کس بیماری سے نپٹا جائے اور کیسے فیدا حاصل کیا جائے برحال دوستو جو میں آپ سب سے کویسچن کرنے والا تھا کہ ریٹ سے کیا ہونا چاہیے تو رائے دینا ثابت تو اس پر بات کرتے ہیں دوستو میرے نظریہ کے مطابق اگر کم سے کم ریٹ دیا جائے نہ تو ساڑھے تین سو تو لازمی ہونا چاہیے کیونکہ ایک مزدور بھی رکھا جائے تو اس کو بھی کم سے کم پندرہ ہزار پر منت دیا جائے اگر سال پورے کے لیے اس مقرر کیا جائے فصلوں کے لیے گھنے کی فصل کے لیے یا باگی فصلوں کے لیے تو لاکھ باگ دو ڈھائی لاکھ وہ بھی لے جاتا ہے اس کے علاوہ ہر شخص اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے اور کچھ نارمل خرچ کر کے فصلیں تیار کرتے ہیں کچھ بہت زیادہ خرچ کر کے فصلیں تیار کرتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اس سال لیبر کی مزدوری جو ہے وہ کم سے کم پچیس پہ اور زیادہ سے زیادہ اٹھائیس رپے تک جا پہنچی ہے اس کے علاوہ ڈیزل اور پیٹرول وغیرہ اس طرح مہنگے ہو گئے ہیں کہ اب جو کیریج کے خرچ ہیں وہ بھی ڈبل ہوں گے لگ بگ جو بیس رپے لیتے تھے آپ وہ پینتیس سے اٹھتیس رپے یا تینتیس رپے یا تیس رپے تک اٹھائیں گے اور گھنہ وغیرہ سے یعنی ٹریکٹر ٹرالی ٹرکوں مغیرہ والے بھی اب ڈبل ریٹ لیں گے اگر اسی طرح سب سے دیکھا جائے تو ستر پیتہ کم سے کم خرچ اور پڑتے ہیں زمیندار کے اوپر اگر یہ بھی نکالے جائیں تو باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس سال کچھ پانی کی کم بیشی کی وجہ سے فصلیں اتنا ویٹ نہیں دے پائیں گی کچھ حادتہ کہاں کچھ حادتہ یہ ہے کہ کچھ دوست یا کچھ لوگ یوٹ بول کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری فصل کا اتنا وزہ نہ آیا ہے یا ایوریج آئی ہے برحال جو کنڈیشن ابھی ہے یا ویزٹ کیا گیا ہے تو اس کے حساب کے مطابق بہت ہی کمزور جھاڑ ہے تمام گنے کی فصلوں کا جائے جس شہر میں بھی ہوں ہاں کچھ حاد تک ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ زمینداروں نے اپنے ٹیوبل وغیرہ جو ہے وہ سولر سسٹم پر قراریے تھے یا سندھ میں کچھ ایسے ایریے ہیں جہاں پر بڑے زمینداروں نے پانی کو خرید لیا تھا وہاں پر واپر مقدار کی وجہ سے کچھ نہ کچھ حاد تک فصلیں ٹھیک ہیں ارحال دوستو آپ اپنی رائے ضرور دیجئے گا کہ گنے کا کم سے کم ریٹس کیا ہونا چاہیے پاکستان میں پنجاب میں کیا اور سندھ میں کیا ہونا چاہیے تاکہ اگر اس ویڈیو کو کوئی ایسا نمیندہ یا حکومت سے جھوڑی شکشت دیکھ لے تو وہ بھی ہمارے اس ریٹس کو نکالنے میں یا اس ریٹس کو مقرر کرانے میں ہماری مدد کرے کیونکہ دوستو میں نے جو باتیں تھی یا خرچ کے لحاظ سے وہ سب کلیار کرتی ہیں باقی کیا ہوگا تو اس کی اپ ڈیٹ میں میں آپ کو جل دوں گا کیونکہ شگر ملز والوں نے ابھی تک کوئی ڈیٹ نہیں بتائی کیونکہ دوستو اس ریٹس کا مجھے لگ رہا ہے جو اس سال مقرر کیے جانے والا ہے یہ کچھ اس طرح ہوگا کہ بس ریٹس ہی سامنے آ جائے گا کوئی میٹنگ کی پہلے انانسمنٹ نہیں کی جائے گی پر حال کیا ہوگا اور کیا ریپورٹ سامنے آلے والی ہے تو میں آپ لوگوں سے جل شیئر کروں گا تو دوستو امید ہے آپ کو اپ ڈیٹ اور پر ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو سبسکرائب میری ویڈیو کو شیئر لائکس اور کومنٹس کو ضرور کیجئے گا تو اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے تو ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ